سینڈیک پروجیکٹ کینٹین تک کا ٹھیکہ وہ اپنے لوگوں کو دے رہا ہے نوکریاں بھی وہ تقسیم کر رہا ہے پروموشن بھی ہو کر رہا ہے اپنی ساری فیملی کوئیم پوستوں پر بٹایا ہوا ہے سی ایس آر کے بانک بھی وہ صوبائی حکومت کو دے کر وہ بھی اپنے من پسند لوگوں کو دے کر اس میں بھی کرپشن کر رہا ہے اس کا نام جناب سپیکر آپ پڑا آپ لوگ نام پوچھ رہے ہیں اس کا نام جناب سپیکر محمد رازق سنجرانی ہے جناب سپیکر رولنگ دیں کہ سیکٹری اور منسٹر کو بلا لیں کہ وہ کون سے قانون کی تحت ایک سرکاری ملازم کروڑوں روپے کے فنڈز خرج کر رہا ہے سرے مہربانی کر کے میرا اٹھ بنتا ہے نہیں کسی اس پر رولنگ دے دیں رولنگ آپ دے دیں کہ سی ایس آر کے جو فنڈز ہیں سینڈیک پروجیکٹ کے اس کا طریقہ ایکار یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی آپ کے علاقے میں بھی سی ایس آر کے فنڈز ہیں اس کا چیئرمنٹ ڈی سی ہوتا ہے پروینشل گورنمنٹ کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ایم پی اے ہوتا ہے اس کا چیئرمن اور فیکل گورنمنٹ کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کا چیئرمن ہوتا ہے ایم این اے ڈی سی ایکسی این ڈی ایک چو اغیرہ اس کے میمبر ہوتے ہیں اس کے مطابق خرچ ہوتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ سی ایس آر کے چاہی میں جو فنڈز سینڈیک پروجیکٹ کے خرچ ہو رہے ہیں کمیٹی بنی ہی نہیں ہے تو ان سے پوچھ لیں کہ جی اگر کمیٹی چاہی کی نہیں بنی ہے تو یہ کروڑوں روپے یا روپے جتنے بھی ہیں تب سے اب تک یہ کس طریقہ ایکار کے مطابق خرچ ہو رہے ہیں آپ مہربانی کر کے سیکٹری مائنز کو بلا لیں اپنے سیمبر میں بلا لیں تاکہ وہ طریقہ تو ہمیں بتائیں کون سے طریقے کے مطابق اس پر جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے ہماری مائنز اینڈ منرلز اس کے میٹنگ میں سیکٹری صاحب سیکٹری مائنز اینڈ منرلز کو بھی بلا لیں گے وہاں آپ لوگ اس پر ڈسکشن کر لیں اگر پھر کوئی اس ماملے میں مجھے ایس پیشل کیس اگر بلا لیں ایس ایس پیشل کیس اس میں آپ جا کر جو ہے میٹنگ اٹینڈ کر سکتے ہیں وہ میٹنگ کر کے جو بھی کمیٹی کی رپورٹ ہمیں یہاں پر جمع کروا صوبائی حکومت میں پابندی لگائی ہے اس کے باوجود یہ کوئی دس پندرہ سال سے صوبائی حکومت نے یہاں سے پابندی لگائی ہے مگر وہاں پہ ڈیو بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں اٹیجمنٹ پہ اور یہاں پہ پروانشل جو ڈپارٹمنٹ ہے سیکٹری ایٹ سے اور ڈائریکٹری ایٹ سے بھی دڑا دڑ ٹرانسفر ہوتے جا رہے ہیں کر رہے ہیں ٹیچر ٹرانسفر کر رہے ہیں پابندی کے باوجود ایک میں نے ان کے نوٹس میں ایک اور بات لانی ہے یہ سی ٹی ایسٹی کے ایک ٹیچر جب برتی ہوئے سی ٹی ایسٹی کے ذریعے تو میں نے بڑی کوشش کی اور میں نے کیونکہ کے پی میں یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ کے ٹیچر اپوائنٹ ہو جائیں تو بقاعدہ اپوائنمنٹ لیٹر پہ لکھا ہوتا ہے یہ جی چار سال تک ہے کہ تین سال تک ٹرانسفر ایبل نہیں ہے تو ہم نے یہاں پہ بھی سی ٹی ایسٹی میں شرط دلوا دی اپوائنمنٹ لیٹر پہ مگر اس کے باوجود یہاں سے سیکٹریٹ سے بھی ٹرانسفر ہو رہے ہیں ڈائریکٹریٹ سے بھی ہو رہے ہیں اور ظلوں میں ڈی او سائیبان بھی کر رہے ہیں تو یہ سرسر جو قوائد و ضوابط ہے اس کی خلاف وردی ہے تو میرے اپنے بھائیوں کی طرح دوست نصیب اللہ خان مری سے گزارش ہے کہ دیکھ لیں کیونکہ دیاد کے جو ہمارے ٹیچر ہیں اب وہ اٹیجمنٹ کروا دیتے ہیں اپنی شہروں میں تو اس سے ہمارے ازاروں طلبہ ان کا مستقبل تاریخ ہو رہے ہیں تو مہربانی کر کے جو بھی جو گورنمنٹ کے اپنے آرڈر ہیں ان پہ ان پہ تو امپلیمنٹ کروائے شکریہ میر صاحب